بسم اللہ الرحمن الرحیم پارلیمنٹ کی بالا دستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے باقاعدہ طور پر سفر کیا یعنی ایک ہندہ جج آرڈر کرتا اے پائن نے سفر بھی کیتا میں آپ کو اس کی مثال بھی دیتا ہوں وہ جنرل فیض حمید علیہ جیڑا معاملہ سی جسٹس قائز کی فائز صاحب نے کہا تھا نا کہ اے پتہ کرو ہے کس نہ ہوئی جا رہا ہے کم وہ جو آرڈر تھا اس کے بعد ہی تھے سارا مسئلہ بنیا سی پائن ان کو پھر ریفرنس بگتنا پڑا عمران خان کی کوئی مند ریف پھر ریفرنس بیجا تھا آپ کوئی یاد ہوگا تو ان کو بہت بقاعدہ طور پر اپنی فیملی سمیت جو ہے وہ سفر کرنا پڑا تھا بقاعدہ طور پر اور انہوں نے وہ سفر کیا لیکن بہر بڑی حوصلے اور جورت کے ساتھ انہوں نے اس سارے جو لمبا اردو والا سفر ہے انہوں تیہ کیتا اور آج فائنلی وہ عزت و عبرو کے ساتھ اپنے گھر چلے گئے لیکن اس سارے معاملے کے اندر جب آپ اصولوں کے تحت کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے اصولوں پر کوئی سودے بازی نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے بھی آپ سے نراز ہو جاتے ہیں ایک خط ہے جو بڑا سرکلیٹ ہو رہا ہے اور ایک خط ہے جس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں ہر بندہ اپنے اپنے طرز کی جو بھی اس کا سوچ ہے نظریہ ہے جس طرح بھی اس کی سیاسی فوستقی ہیں اس انداز سے وہ اس کو نریٹ کر رہا ہے اور اس پر تفسرے کر رہا ہے تو میں بھی اپنے حساب سے اس حوالے سے بات کروں گا مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک ایسی بات ہے ایک ایسی خبر ہے اس سارے معاملے کے اندر جیڑی یوتھیوں کو بہت زیادہ زور سے لگی ہوئی ہے میں سچی بات آپ کو بتایا لگوں اور وہ زور سے کیا لگی ہوئی ہے ویسے تو دو باتیں ہیں لیکن ایک بات جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ کہتے ہیں پہلی بھی داستے ہیں پہلی تو انہوں نے سوچا ہے کہ جسٹس یا یا فریدی جو ہے وہ لیں گے ہی نہیں وہ چارج ہی نہیں لیں گے وہ کہیں گے میں نہیں چیپ جیسی بڑھنا جو مرضی ہوئے منصور لی شاہ نہ بڑھاؤں میں نہیں ماندہ زیادہ اس حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا اور مصوم لوگوں نے اس پر یقین بھی کر لیا اکل مند لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ ایسا نہیں ہوا کرتا لیکن بہرحال انہوں نے یقین کر لیا تو ایسے کی چٹکا وجہ بوجہ چٹکا آج وجہ انہوں نے جو ابھی زیرے بحث نہیں ہے لیکن میں آپ کے ساتھ اس کی بقیادہ طور پر تفصیلات شیئر کرنے لگوں گا جسٹس یا یا فریدی صاحب نے دو تین باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے جسٹس قاضی فائصہ کی بہت زیادہ تعریف کی اور وہ قابل تعریف ہے میں بلکل آپ کو اپنے پرسنل ایک دو میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں کہہ سکتے ہیلو ہائی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایکسپیریس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں گے کہ چیزیں جو ان کے بارے میں کہی جا رہی ہیں وہ اسے بہت بڑے قدقہ آدمی ہیں جسٹس قاضی فائصہ اب تو رٹائر ہو گیا نا تو اس کے باوجود ان کی تعریف جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہوا میں تیر نہیں مار رہے سر گلنام بالکل سچی آنگین ہے میں یا یا فریدی صاحب کا جو ان نے تعریف کی اس کے بعد میں آپ کو گزارش کروں کہ میری ان سے پہلی جو ایک ہیلو ہائی ہوئی وہ آسمہ جنگیر کانفرنس کے سلسلے میں ایک تقریب تھی لاہور آواری ہوتل کے اندر اور وہاں پر اس تقریب کے اندر میری ملاقات ہوئی ان سے اور وہاں پر میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا ہمارے اور دوست بھی تھے تو بڑا ایک کیایول تھا ایک ایونٹ تھا تو وہاں پر ایک شخص جو بہت ہی دھیمی آواز میں بات کر رہا ہے اور ایک شخص جو بہت دھیمے انداز میں چلتا ہوا آرام سے آیا اور آکے بیٹھ گیا اور جب اننونس کیا گیا کہ یہ جسٹریس ہے کازی فائیسر صاحب ہیں تے ساڑھا پا جی مطلب ہے کہ عجیب جی ساڑھا ساڑھا ہے تے آنوں سپر چلا گیا نا پھر ان کے ساتھ سب نے تصویریں بھی اتروائیں تو میں بھی پا جی اے پھر شرف حاصل کی تا تصویر اتارنے والا بلکہ دو تین چار اتری میرے پاس دو ہی پہنچیں وہاں پر ہوا پھر دوسرا جو ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا وہ کیوم صدیقی صاحب کی جو بیٹی تھی ان کی شادی تھی اور اس تقریب میں اسلامباد کے اندر ان سے اور ان کی بیگام صاحبہ کے ساتھ ایک سلام دعا ہوئی اور اس وقت انہوں نے یہ بتایا اس وقت ہی راز ہم لوگوں پر کھلا کہ ہمارے ویلاغ جو ہیں یہ اتنے بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں تو پاہی بڑا فخر جا فیل ہوا لیکن میں آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھے اس ملاقات میں وہ ایک زیر عطا بجائی تھے یوں سمجھ لیں اور کیونکہ ریفرنس چل رہا تھا نا ان کے خلاف تو میں نے ان سے کہا کہ سر ہم آپ کے ساتھ ہیں تو مجھے آج تک ان کا جملہ وہ یاد ہے ان نے کہا بیٹا مجھے تو آپ کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے میں تو آپ کی لڑائی لڑا ہوں اپنی لڑائی تو میں نہیں لڑا میرے پاس تو سمجھ کچھ ہے میں آج رزین کر کے گھر چلا جاتا ہوں مسئلہ کوئی نہیں ہے تو میں کہا سر پھر آپ ہماری کیا لڑائی لڑے ہیں تو انہوں نے کہا یہ جو آئین ہے نا آئین پاکستان کی کتاب ان کے ہاتھ میں دے انہوں نے کہا یہ جو آئین ہے نا یہ ایکسل میں عوام کی لڑائی کے لیے ہے تو میں اس کی لڑائی لڑا ہوں اور انہوں نے ثابت کیا جب وہ چیف جسس بنے تب ثابت کیا جب وہ جاج تھے تب ثابت کیا جب وہ جانے لگے تب انہوں نے ثابت کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں عوام کے ٹیکسوں کے اوپر اپنے حق اپنے لیے کوئی تقریب نہیں چاہتا کہ کریں تو پھر آج جسی یا فریدی نے بتایا کہ یہ سارا خرچہ میں اور میرے بردر ججز نے کیتا ہے جو بھی ہم یہ تقریب کر رہے ہیں اس کا تو قاضی فائصہ صاحب نے بلکل بڑا سختی سے بنا کر دیا تھا کہ میں ایسی کسی تقریب میں نہیں ہوں گا جس میں سرکاری پیسہ خرچ ہوگا تو یہ سار انہوں نے کہا یقین دکھیں کہ پیسے ایسی پیے کر رہے ہیں تو قاضی صاحب اس پر حسرے تھے اچھا پھر دوسری بات میں آپ سے گزارش کروں کہ یہیہ فریدی صاحب نے جو بات کی اور جو بڑی پولائٹ سی انداز میں نے کر دی انہوں نے کہا جی قانون کی حکمرانی ہوگی اور جو تقویم ہے اس کی طاقت کی اس کے مطابق چیزیں چلیں گی یعنی آئین کی بالا دستی رہے گی اور جو بھی آئین میں درج ہیں معاملات ان کے مطابق کی چیزیں چلیں گی تے اے پائے نے بڑی تکلیف دے گالے کیونکہ یو تھیے تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایدھروں ہوگے نا ذرا کریز تو بار ہوگے گراؤنڈ تو بار ہوگے اتو دی تھلیوں دی فیدے بچائے جان وہ جیسے بارہ جولائی والا فیصلہ یعنی انہوں نے ایک ہی آرٹیکل آئین کا پکڑا باقی سارے آرٹیکل جو موسٹ ریلیونٹ آرٹیکل تھے ان کو ایک سائیڈ پہ کر دیا اور ایک ہی آرٹیکل پکڑ لیا صرف ٹھیک ہے وان ایٹی سیون اور اس کے اتیاد انہوں نے کہی اے سارا کچھ ہونا چیز ہے تو وہ جناب انہوں نے میری نہیں کیا بھال ہو سکتا جادوی کام کرتا میں نہیں پتا لیکن آج کی تقریب کا معاملہ کچھ ہی ہوا کہ آج کی تقریب میں پانچ ججز نے شرکت نہیں کی اور پانچ ججز کون کون ہیں میں نام لے دیتا ہوں جسٹس منصورلی شاہ صاحب جسٹس منی وقتر صاحب جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ جسٹس اترمنلہ صاحب اور جسٹس شہزاد ملک صاحب یہ موزز ترین ججز صاحب آنے سپرین کورٹ کے جنہوں نے آج شرکت نہیں کی ایک ججز صاحب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ چونکہ عمرے پہ جا رہے اس لیے شرکت نہیں کریں گے لیکن جب انہوں نے خط لکھ دیا تو پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عمرے کی ویعثیں نہیں آئے وہ خاطی داستہوں نے نا میعث تو نہیں آیا لہذا پھر عمرہ یڑانا اس کی وجہ نہیں بنی عمرے کی جو سادہ اثر کرنے ہیں وہ عمرے پہ ایک دم سے تو میرا خیال سے بندہ جا بھی نہیں سکتا وہ پہلے سے کوئی بوکنگ کروانی ہوتی ہے لیکن انہوں نے بہرحال کوشش یہ کی کہ وہ بات کلیر کر دیں شاہ صاحب نے اور بڑا اچھا کیا جو انہوں نے وجوہات بتائی ہے نا جانے کی اس پہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں مگر میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو پانچ ججز صاحب آنے ہیں اگر چار ان میں سے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پانچے تو وہ خود ہیں اگر منصور لی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جیسے تو پاکستان بن جاتے تو کیا یہ باقی چار صاحب جو آج جسٹس یا یا فریضی صاحب کی کے حوالے سے یا جو جو قاضی فائصہ صاحب کے حوالے سے تقریب ہے اس میں وہ شرکت نہ کرتے یعنی منصور لی شاہ صاحب اگر اگر اگلے چیف جیسٹس ہوتے اور قاضی فائصہ صاحب جو ہے وہ آرڈ گوئنگ ہوتے تو کیا یہ لوگ اس میں شرکت نہ کرتے میرا خیال ہے ضرور کرتے بڑی خوشی خوشی کر رہے ہوتے تو اس سے ایک تاثر ملتا ہے اور بڑے انفرچونیٹ ہے یہ بات کہ یعنی سپریم کورٹ میں جو گروپنگ ہے نا سر اس کا تاثر ملتا ہے کہ گروپنگ موجود ہے جو بڑی غلط بات ہے مطلب کسی بھی اگر عدالتی جو معاملات ہیں اس میں گروپنگ کا انصر آجائے تڑے بندی آجائے سر انصاف تھے پتہ نہیں کتے رہا گیا نا پھر انصاف تھے نہیں ہونڈ لگا پھر تھے تڑاکوٹ پروگرام ہیں تو یہ تڑاکوٹ پروگرام تو قبائلی دور میں ہوتا تھا جب ریاست آئین کے تحت نہیں چلتی تھی جب آئین جو ہدا ہے وہ جو حکمران کہہ رہے وہ آئین ہوتا تھا جب دربار جو ہوتا تھا اس کا شہنشاہ کا اس کو قانون کا درجہ حاصل ہوتا تھا اور جو بادشاہ سلام بن نے کہتا ہے وہ آئین ہے وہ قانون ہے اور وہ رائج ہوتا تھا اور سب کے سر قلم کر دی جاتے تھے جو اس بات کو نہیں تسلیم کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ وہ دور تھا یہ تو ریاست ہے سلطنت تھوڑی تو ریاست کے اندر ایک آئین ہوتا ہے اور آئین کے تحت چیزوں نے چلنا ہوتا ہے اب آئین نے یہ پبندی لگائی کہ جناب اس طریقے سے جو چیزیں ہوں گی وہ چلے گی چیزیں اس طریقے پہ چلتی رہی ہیں اب آئین نے ایک نئی پبندی لگا دی ہے کہ نہیں ہون ایس طرح نہیں ایس طریقے نے چل رہی ہیں یعنی کہ کاروزہ کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس طریقے پہ چل رہی ہیں تو جو پہلی عدلیہ تھی وہ بھی آئین کے تابعے چل رہی تھی جو اب کی عدلی ہے وہ بھی ان کے طابعے چل رہی ہے اب جو لوگ اس مجودہ آئین کی ترمیم کو یا آئینی اختیار کو نہیں مان رہے وہ سلطنت کے دور میں جانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی سلطان ہو جتے اشارہ دے اکتے چیزیں بدل جانے ہیں اور ریاست کا آئین جو ہے وہ کوئی چیزیں نہیں رکھتا اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ ایک بڑا سیریس مائٹر ہے اور میں بالکل ایمانداری سے آپ سے گزارش کروں کہ یہ آج تک پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آئین اہم نہیں مانا گیا جس کی وجہ سے یہ سارے تنازات نے جنم لیا اور اب چیزیں اتنی گنجلک ہو گئی ہیں انہیں گنجل پہ گئے انہیں رولے پہن گئے انہیں سمجھ نہیں آ رہے کہ حالات کدر جا رہے وہ پنجابی کے مسائل ہے ایک عجیبی سین بنا رہا ہے بہرحال اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط لکھا ہے اور اس خط کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے وقت بڑی تنقید کی انہوں نے تو جو لوگ ان کو منصور علی شاہ صاحب کو بڑا زبردہ جج مانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چار شیٹ فریم کر دی جناب قاضی فائصہ صاحب کے اوپر تو ٹھیک ہے یار آپ لوگ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے منصور علی شاہ صاحب نے جو کہا وہ ان کے باتیں میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں لیکن یہ جو لوگ انہوں نے راکے اپڑے غصے کڑتے پھر دے جنہوں نے بولنے سے دیتا جن کی امیدوں اور خواہشات کو احترام نہیں کیا گیا تھا بلکہ آئین کو اولیت دی گئی تھی اور کورٹ کو افیت دی گئی تھی اور رولز کو افیت دی گئی تھی ان کی حالت تو کچھ یوں ہے کہ وہ یعنی قادی فائیسہ صاحب کی حوالے سے اگر وہ بات کرے تو چاند پر تھوکنے کے مدراتیف ہے افت اللہ بہت کچھ نہیں پائے تھوک کے وہ ایک ہوں قدی چاند تھی تھوکے جاندی وہ واپس ان کو تھی جاندی بہو جی ٹھیک ہے انجیدہ معاملہ آگیا ہے باہل منصور علی شاہ صاحب کی طرف آتے ہیں انہوں نے جو خاتل لکھا ہے اس میں نے کہا ہے کہ شتر مرک کی طرح رید میں سر رکھے رکھا انہوں نے اور بیرونی اثرات اور دباؤں سے لا تعلق رہے اور عدلیہ میں متعلقہ کے دروازے کھول دیئے قاضی فائیسہ نے عدلیہ کا چیک انڈ بیلس نہیں رکھا اور عدلیہ کے دفاع کرنے کی ہمت نہیں کی یہ ان کے الزامات ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کمزور کرنے والوں کو گراؤنڈ دیا یعنی ان کو سپیس تھی کہ وہ آ کے عدلیہ کو مزید کمزور کریں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب وہ عدلیہ میں مدہلت پر ملی بھگت کے مرتقب رہے ان کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی قدر اور عزت نہیں ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب جسٹس چیف جسٹس نے شرم ناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درامت نہ کیا جائے پھر انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی ججز میں تفریق پیدا کی ججز میں تفریق کے ساتھ پتہ دیر عدلیہ پر رہیں گے میں اس لیے ایسے کسی ججز کی جو ہے نا وہ اس میں تقریبیں شکر نہیں کرتا اور میں نے پہلے جسٹس کازی فائز جسٹس ساکر نے سار کی بھی نہیں کی تھی کوئی انہوں نے بہت اوور ڈوئنگ کی تھی اپنے اختیارات کا نے جائز استعمال کیا تھا اس طرح کر کے انہوں نے بہت سارے باتیں کی ہیں منصور علی شاہ صاحب نے یہ ان کا نکتہ نظر ضرور ہو سکتا ہے لیکن حقائق تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں میں آپ سے گزارش کروں کہ جسٹس کازی فائزہ ایک عظیم چیف جسٹس کیوں ہے اور تاریخ اسے ایک عظیم چیف جسٹس کے طور پر کیوں یاد رکھے گی سر انہوں نے میں پچاس سال پیچھے جانے لگوں انہوں نے ظلفکارلی بھٹو کے قتل کو بقیدہ طور پر نائنصافی قرار دیا عدالتی قتل کو نائنصافی قرار دیا انہوں نے بھٹو کو انصاف نہیں ملا جب وہ یہ فیصلہ سنا رہے تھے اور یہ نو جج بیٹھے تھے ان میں منصور لی شاہ صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بلاوت بھٹو زرداری وہاں پر کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے وہ سین سب نے دیکھا یہ وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے سارا کچھ اہم ترین مقدمات کو لائف ٹرانسپیشن میں لے کر یہ وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کی سزا موت کی سزا کو بحال کیا جو رہا تھا اے کیسے دی اے گالے نہیں پہ کر دے باقی دے او دے مرن تو بار دی ہمت نہیں پہن دی گی نہ دی جسٹس کاری فائزہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے سکسی تری اے کی پرپر مناسب جنون تشریح کی جس کے نتیجے میں آئین جو ہے وہ بحال اور جو ری رائٹ کیا گیا تھا اس کو ختم کیا گیا ٹھیک ہے جسٹس کاری فائزہ صاحب وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے اور عدالتی نظیروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت آئین کی ہے آئین پاکستان سب سے اہم ہے جو اس میں لکھا اس پر عمل ہوگا تو یہ میں نے چند ایک باتیں گناہی ہیں بہت ساری باتیں بہت ساری باتیں تو پئی وہ ایک وڈا جا جو ہے اب کسی کی من مرضی کے فیصلے نہ آئیں اور آپ ان کو برا بلا کہتے رہیں تو وہ ایک الگ بات ہے بہت سارے لوگ ہیں بڑے دلتے لہگے میں وہ کیا تھا کہ دل پہ مت لے یا غصہ ہی کر گئے دوسری تھے غصہ نہ کریں ہر ایک کا اپنا ایک رول ہے اور وہ رول انہوں نے ادا کیا ہے اور اس کا تیم جو ہے وہ اچھا یا برا وہ تاریخ کر دی ہے اور تاریخ ظاہر ہے صرف ایک سائٹ پہ بیٹھے لوگ نہیں لکھ رہے نہ دیکھ رہے ہیں نہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں دونوں تینوں چاروں سائٹ پہ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے تاریخ کو دیکھ رہے ہیں حالات کو دیکھ رہے ہیں اور اپنا تزیہ پیش کر رہے ہیں میں نے جس انداز سے چیزوں کو دیکھا ہے اس انداز سے میں آپ کے سامنے چیزوں کو رکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے دیکھنے کے انداز میں میرے سمجھنے کے جو صلاحیت ہے اس میں وہ کمی ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑا افلاتوں نہ لیکن میں اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں کیا ان میں کوئی چیز اگر آپ کو غلط دکھائی دیتی تو ضرور پن پوائنٹ کیجئے گا ضرور لکھئے گا کمنٹس کے اندر اور پھر وہی سوال کہ یہ جو چار پانچ ججز نہیں گئے تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ وہ جو آگے جسٹس یا یا افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں تو یہ ان کے سامنے ایک دھڑا ہے بقیدہ عدلیہ میں جو ان کے مددے مقابل چلے گا کچھ اس طرح کا معاملہ لگتا ہے ٹھیک ہے سمیل اس طرح کی آتی ہے اللہ کرے گے ایسا نہ ہو اللہ کرے کہ ہماری عدلیہ بلکل ایک ہو جائے آئین کی پاسداری کے لیے آئین کی سربلندی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے ایک ہو جائے جیسا کہ مسٹر جسٹس یا یا افریدی صاحب جو اب ظاہر ہے کہ چیز پاکستان کل حلف اٹھائیں گے انہوں نے اپنی جو ہے وہ بقیات اور بتائیں ترجیحات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان پانچ جسٹس کا نہ جانا ایک میسیج ہے جسٹس کاری فائزہ کے لیے نہیں جسٹس یا یا افریدی صاحب کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں ویسے ہی پہلے آٹھ تھے انہوں پانچ جرے گئے جائے تو جو میرا خیال تھا اور جو میں نے سمجھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شرک کر دیا آپ دوسرے درخواست ہے کومنٹ کریں مگر تہذیب کے ساتھ فیلوک کے طرح ملتے کے لیے بھی لاکھ ملتے ہم